اور میرے خیال میں ان کو یہ بھول گئے ہیں کارگل یہاں ان کے ہسٹرہ ان کے بالکل ہی آسان باختہ ہوئے تھے ان کو یہ لکڑ ادھر ختم ہو گئی تھی ان کو کافنز اپنے بنانے کے لیے اور یہ نشان حیدر یعنی ان کا سب سے بڑا ایوارڈ ان کا مہاویر چکر یہ ایسے آدمی کو انہیں پاسٹیومس دے دیا تھا جبکہ وہ آدمی زندہ کسی ہسپتال میں تھا اوسان باختہ تھے ان کے ادھر کارگل میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں یہ کچھ کر سکتے ہیں پاکستان خلاف آئیں آنا چاہئے ہمارے خلاف اور پھر دیکھیں پاکستان کا رسپونس بلکل وہی ہوگا جو ہمیشہ جس کو کرنا چاہتی ہے فوج افوج پاکستان مجھے یقین ہے تیار ہے پھر آئیں انشاءاللہ پھر اللہ اکبر گھر میں گھس کے مارے میں بلکل دن چھائی ہوئی تھی پورے ایرے میں میں رکھی کے طور پر ادھر گیا ادھر جا کے آرام سے میں نے چک کیا کوئی اٹھونجہ لاشے پڑی ہوئی تھی جن میں سات زخمی تھے کسی کے کمر ٹوٹ گئی تھی کسی کا ٹانگ ٹوٹ گیا تھا مجھے دیکھ کر وہ بولڈروں سے اس طرح باہر نکل کر گسرنا چل وہ نہیں سکتے اس طرح گسرتے ہوئے نیچے رگڑ کھاتے میں نے رفل ان کو امکیت انہوں نے کا بھگوان کے لئے ہمیں مت مار گئے میرے ساتھ اس وقت جوان تھے لازنیک امین جب انہوں نے آپ کو انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں اگر آپ لوگوں کی جان بچ سکتی ہے آپ نیچے اپنا گم میں پہنچ سکتے ہیں تو آرام سے جائیں گبرانے کے خوش ضرورت نہیں آرام سے جائیں اور نیچے جان کے اپنے جوانوں سے کہیں کہ تازہ دم اس ایرے میں بیٹھ دے کیوں کہ یہاں پہ فیروس خان بیٹھا ہوا ہے جس پوسٹ پہ مہت آئینات تھا انیس مئی کو دشمن کے تقریباً دھائی سو افراد نے اس پوسٹ پہ حملہ کیا یہ تقریباً سو پانچ بجے کا واقعہ تھا ایک ایک آپ سے معذر چاہے دھائی سو آدمیوں نے حملہ کیا اور ہماری طرف کتنے تھے ہم لوگ چودہ آدمی تھے اور اور میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ دشمن نے اپنے اٹھالیس لاشیں ہماری پوسٹ کے آس پاس چھوڑ کے بھاگ گیا اس کے دو دن کے بعد اکیس کو دشمن نے ہماری ایک ساتھ والی پوسٹ کی طرف تقریباً نوے ان کے ٹوٹل افراد تھے جن کے ساتھ پیش قدمی کی اس موقعے پر میں تین جوانوں کے ساتھ ان کے پشلی سمت ایک مشین گن لے کے اترا اور اپنی اس پوسٹ کے ساتھ کارڈینیشن کے بعد ہم نے جب ان پر فائر کھولا تو اس موقعے پر دشمن کے انیس جوان ہلاک ہوئے اور جب وہ بھاگ رہے تھے ہم ان پر فائر کر رہے تھے تو وہ چیخ رہے تھے اور اس چیخ نے چلانے کے دوران ان کا ایک آفیسر تھا جو ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا لیکن اس کی تمام کوششیں ان کو روکنے کی ناکام ہوئیں اور وہ اپنے ہتھیار جو کہ ہم لوگ بعد میں اٹھا کے لائے اور ان کا ایک سپائی ہری جند تھا اس کے کاغذات بھی ہم لوگ اس کے ایڈنٹیفیکیشن کے اٹھا کے لائے اور بعد میں یہ جو انیس لاشیں تھیں یہ سات دن تک ہماری پوسٹ کے ساتھ سامنے پڑی رہی اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان سے وہ گل سڑنے لگ پڑی اور ان سے بدبو آنے لگ پڑی پھر میں نے اپنے کماننگ آفیسر کنل عمجد شبیر سے اجازت مانگی کہ ہمیں پرمیشن دی جائے کہ ہم وائرلیس سیٹ پہ جا کے انڈینز کو بتائیں کہ آ کر اپنی باڈیز اٹھا کے لے جاؤ جب ہمیں پرمیشن ملی آپ لوگ ان کے وائرلیس پہ انٹرسپٹ کر سکتے ہیں ہمارے جو وائرلیس سیٹس ہیں اور ان کے وائرلیس سیٹس اگر فریکوینسیز معلوم ہو کیونکہ ہم لوگ کوشش کرتے رہتے تھے کہ ان کی فریکوینسیز کو مانیٹر کر سکیں تاکہ ہمیں ان کی موومنٹ کے بارے میں پتہ لگے تو اس لیے ہمیں ان کے جو میل کال سائنس تھے جس طرح کلو ون کلو ٹو کلو ٹری ہمارے سیکٹر میں ان کا کال سائنس تھا جس میں کلو ٹری وہ سیکٹر ہیڈکوارٹر تو ہمیں اس کا پتہ تھا اور اس کی فریکوینسی کے بارے میں بھی ہمیں معلوم تھا تو اس کے بعد ہم نے ان کو انفارم کیا کہ ایز مسلم ہم لوگ باڈیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اگر وہ چار چار کی ٹولیوں میں آئیں گے اور اپنی ایک ایک باڈی اٹھا کر لے کے جائیں گے اور باڈیز کو کراس کر کے پوسٹ کی طرف آنے کی کوشش نہیں کریں گے تو we will not fire on them لیکن تین دن لگاتار یہ میسج ان کو دینے کے بعد بھی وہ باڈیز اٹھانے نہیں ہے ultimately despite repeated reminders چوتھے دن وہ جو ہیں ڈرتے ہوئے آئے اور ایک ایک کر کے torches رات کو on کر کے آئے تھے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ باڈیز اٹھانے آ رہے ہیں and finally on the fourth day وہ ایک ایک کر کے باڈی لے کر کے so this was the condition